مولانا اسرار الحق خاصمی اس وقت میرے پیشے نظر امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے دولت اسلامی عزاق و شام یعنی دائش کے عبرنے کے لئے اسرائیل کو ذمہ دار خراب دیا سولہ اکتوبر کی شام کو امریکی وزیر خارجہ واشنگٹن میں ادولت حاکہ احسرام مناخد ایک تقریب میں جان کیری نے واضح طور پر خبردار کیا کہ اسرائیل پلسکین تناظر کے جاری رہنے کی وجہ سے دائش کو جمجوب ہرتی کرنے کا جواز مل رہا ہے جمجوب بھرتی کرنے کا جواز مل رہا ہے کا مطلب جنگ کرنے والوں کو وہ کر رہے ہیں سامیل کرنا ان لوگ موقع مل رہا ہے اس کا ہو ریکروٹمنٹ ملتے ہیں نا بھرتی کرنا اچھا ان کو موقع مل رہا ہے یہ یہ فلسکین اور اسرائیل کے ایک دھگڑے کی وجہ سے اچھا ان لوگ وہ بھر گیا رہے ہیں سامیل کرنے انہوں نے کہا کہ میں نے سکتے مچریخ وستہ میں جس لیڈر سے بات کی ہے اس نے میرے ساتھ اسرائیل اور فلسکین کے درمیان امن کا مسئلہ اٹھایا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اس کے وجہ سے ہی دائش کو جنگ جو بھرتی کرنے کا جواز مل رہا ہے امن کا مسئلہ فلسکین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چلی جہاں تک ہو سکے مسئلہ اگر امن کی طرف آگیا مصالحہ حتم ہو گئی تو دائش کو بھرنے کا موقع نہیں ملتا پرنہ وہ دائش والے تقریران کر کے بلیں گے دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ جیاد کرو اللہ اور اس کے رسول کا حکومہ مل کے بلیں گے کئی لوگاں شامل ہو جا رہا ہے جا کے پھر اسرائیل سے جنگیں کر رہے ہیں آپ خاص بات دیکھئے جنگ کس سے کر رہے ہیں عراق میں مسلمانہ ہیں مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں پلٹ کے اسرائیل سے کیوں جنگ نہیں کر رہے ہیں پہنچ رہے تھے پیش خدم جاری حمل کی طرف اسرائیل کی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں اسرائیل کی طرف تو پھر یہ اسرائیل کا اور امریکہ کے ایک سائے بورد ہے اسرائیل اور امریکہ کی پیداوار ہے سائے بول رہا تھے کہ اب بات وہی ہے وہی سے لوگوں میں غض و غضب آجاتا اور احتجاج کے مون میں فلسسطینی اربوں کو ظلیل کرنے اور ان کے وقار کو مجروح کرنے کے نتیجے میں داعش میں نورد وان شمولیت اختیار کر رہے ہیں داعش میں شامل ہو جانا دعیش میں مضاوان فلسطینی اربوں کو ظلیل کرنے اور ان کے وقار کو مجروح کرنے ہونے کے نتیجے میں یعنی اسرائیلی فلسطینی عربوں کو ضلیل کر رہے ہیں اور ان کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں اس کا ریزل کیا نکل رہا نوجوان دائش میں شمولیت یہ اختیار کر رہا ہے دائش بھر کر آ رہی ہے جماعت صاحب جانکری کے بیان کے کئی پہلو ہیں اور اسی اعتبار سے سنید یعنی اس بیان میں کئی معانی اور مفہوم نکل رہے ہیں ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کسی امریکی لیڈر نے اتنے بے باق طریقے سے اسرائیل کو عالم عرب میں دہشت گردی کے اُبھرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی مصابی قرآن مجید کے ایک آیت بھی ہے دیکھیں ہم حق کو جو ہے نا غیروں کا ذریعہ ہی اس کو ظاہر کریں گے وہ بھی ایک ذریعہ سے ہم ظاہر کریں گے غالباً کوئی آیت ہے یا کوئی حدیث مبارکہ کچھ ہے دیکھیں حق کو لاکھ دباک کیا رکھنے ہی کوشش کریں گے لیکن حق ظاہر ہو کر ہی رہے گا خواہ و ذریعہ کوئی بھی ہوں ایسا ہمیشہ غالب رہتا ہے مغلوب نے ہوتا ہے حق بات دشمن کی زبان صحیح صحیح لیکن نکل کر رہتی دشمن بھی ہے تو اس کے زبان سے اور مغلوب کا مطلب دبینگان ہے دبینگان ہے حق دبینگان ہے حق دبینگان ہے اس کے بعد کیا بنا ہے یہ ایسا بیان ہے جس کی اسرائیل کو توقع نہیں تھی نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی صحیح حکومت یعنی ہوئی یہ یہودی حکومت اس بیان پر تلملہ اٹھی ہے اور رد عمل کے طور پر نہ صرف یہ کہ اسرائیلی عہدداروں کے بیان سامنے آ چکے ہیں جس میں کیری کو نہ سمجھی کے ریکارڈ دونے والا تک قرار دے دیا گیا ہے بلکہ کیری کے بیان پر احتجاج درس کرانے کے لیے اسرائیلی حکومت کے وزیر دفاع موشے یعلوم امریکہ پہنچ چکے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس دورے کا مختلف کیری کے بیان کے بعد پیدا ہونے والی دو طرفہ کشیدگی کا خاتمہ بتایا گیا ہے اس کے بیان کے بعد کشیدگی پیدا ہو گئی بعض لوگ اس کو بہرحال برا بھلا بولے اور اس کا ایک وزیر دفاع پہنچ بھی گیا امریکہ اگرچہ کہ مقصد الگ تھا اس کے پہنچنے کا لیکن اس کے اس بیان کے بعد ہونے امریکہ گیا ہے احتجاج درس کرانے کے لیے جان کری کے بیان کا دوسرا پہلو جس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے یہ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ذریعے فلسطینی سربراہ کو ظلیل کرنے اور ان کے وقار کو مجروح کرنے کے نتیجے میں دعائش میں نوجوان شمولی اتفاق کر رہے ہیں اس سے قطع نظر کے ان کے بیان کے اس جز میں سچائی ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے کہ کہرے کہ اس بیان میں سچائی ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دے کے ایک الگ بات بورانک ہے یہ ایک آفاقی سچائی ہے کہ ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں ہی پہلے بے اتمنانی اُبھرتی ہے اور جب ظلم اور زیادتی کی انتہا ہوتی ہے تو یہی بے اتمنانی دہشت گردی اور تشدد کی شکل اختیار کر لیتی ہے ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ظلم کی ایک حد رہتی اس حد سے بھی آگے بڑھ گیا تو خود با خود پھر اور اس کے خاتمی کے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں جہاد کی شکل میں تشدد کی شکل میں نتیجہ اس کا سامنے آتا ہے یہ ظلم و زیادتی اور نائنصافی قاہ رنگ و نسل مذہب علاقہ زبان کسی وجہ سے بھی ہو اپنی کوکھ سے یعنی اپنے پیٹ سے بلاخل تشدد اور انتہا پسندی کو ہی جنم دیتی ہے دنیا کے جس کتے میں بھی آج بے اتمنانی اور تشدد موجود ہے اس کی جنم میں استحصال اور نائنصافی ہی ملے گی بے اتمنانی کا مطلب یہ سکون نہیں کمفرٹیبل نہیں بیچینی کی کیفیت ہے اسرائیل کا خطہ عرب میں خطہ عرب میں ناجائل وجود ہی بزاد خود عربوں کے ساتھ ایک مکمل نائنصافی اور زیادتی تھی لیکن اس پر اکتفاہ نہیں کیا گیا بلکہ فلسطینیوں کا حیات تنگ کرنے کے لیے ان پر ظلم و زیادتی کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اسی سال سات جولائی تا 26 اگرس یعنی پچاس جنوں تک چلنے والی اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں تقریباً تین ہزار فلسطینی جہاں محاف ہو گئے جن میں تیس قصد سے زہر تعداد معصوم بچوں کی تھی غزہ میں اسرائیلی جنگی جہازوں کی شبوروستی بمباری میں علاقے کی بیشتر عمارتیں ملبوں کے دھیر میں تبدیل ہو گئی ہیں سیکڑوں بچے زندگی بھر کے لئے اب آئی جو معذور بند کر رہ گئے ظاہر ہے کہ نائنصافی اور ظلم و بربریت کے نتیجے میں مظلوموں کے دلوں میں اسرائیل اور یہودیوں کے تین خیر سگالی کے جذبات تو ابر نہیں سکتے خیر سگالی اسرائیلی ان کے لئے بھلائی وغیرہ کوئی سوچنے سکتے ہیں ظالموں کے لئے بلکہ کیا ہوں گا نفرت اور انتقام کے جذبات ہی ابریں گے اور انجام کار اس ظلم و زیادتی کا انتقام لینے یا جواب دینے کے لئے وہ کاروائی تو کریں گے ہی کہہ وہ اسرائیلی فوجیوں پر پتھر پھینک کر یا غلیل سے نشانہ بنا کر ہی کیوں نہ ہو یعنی جب ظلم و زیادتی اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں جب مظلوموں کے تعلق سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے تو وہ لوگ انتقام لینے کا سوچیں گے باریں گے اپنی اپنی استعداد کے مرتابی امریکی وزیر خارجہ جانکیری نے جب دہشتگردی کے ابرنے کے لئے اسرائیل کو مورد الزام ٹھہر آیا یعنی دہشتگردی جو ابر رہی ہے اس کا خبب اس کے وجہ اسرائیل ہے اس کے وجہ سے دائش تیار ہو گئی ہے جماعت تو اسی وقت اگر وہ اپنی حکومت کا گریبان بھی جھان کر دیکھ لیتے تو بہتر تھا اگر وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ امریکہ اسرائیل کی ہر ناجائز حرکت کی انتھی حمایت کرنے کا ذمہ دار ہے تو وہ کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے پورے معاملے کا ایمان دارانہ تجزیہ کیا ہے لیکن انہوں نے یہ بلکل بھی قبول نہیں کیا کہ امریکہ ابھی تک اسرائیل کی ہر غلط حرکت سے چشم کوشی کرتا رہا ہے اس کے ہر ناجائز ارادے کو اپنی انتھی حمایت دے کر بائے تکمیل تک پہنچ جاتا رہا ہے اسے ایک ملبوت حلیف گردانتا رہا ہے یعنی ملبوت حلیف مانتا رہا ہے اور اس حقیقت سے پہلو تحی کرتا رہا ہے کہ اسرائیل واقعتاً ایک شیطان صفت ملک ہے اگر امریکہ نے انصاف پسندی سے کام لیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف اپنے اثر اور سکھ کا اسمل کیا ہوتا تو آج دنیا کو اتنے بڑے پیمانے پر دہشت گردی کا سامنا نہ ہوتا اب اگر امریکہ نے احساس کیا ہے محسوس کیا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں اور دیگر عربوں کو ظلیل کرنے اور ان کو مجروح کرنے کا طریقہ اختیار کرتا رہا ہے تو اب بھی وقت ہے کہ اسرائیل کو مزید ظلم و زیادتی کرنے سے سختی کے ساتھ روکے اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ امریکہ جسے دنیاوی طاقت میں برطری بخشی گئی ہے اپنے مقام و مرتبے کا پاس و نحاظ رکھتے ہوئے پوری دنیا کے معاملات میں انصاف اور عدر سے کاملے ورنہ آنے والی نسلوں کے لئے دنیا کو ایک محفوظ تر مقام بنانے کے اس کے حضر کو حقیقت سے دور دنیا موسیقا 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 موسیقی